بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فریمز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون تو فریمز آج ہم بات کریں گے کرنٹ سیچویشن کی جو پرتگال میں اس وقت لوگوں پر سامنے جو درپیش آ رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں سپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جن کے پاس ابھی تک ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے جو لوگ پرتگال میں آئے ہیں وہ چاہے تو یعنی کہ لیگل آئے ہیں یا اللیگل پرتگال میں انٹر ہوئے ہیں انہوں نے اپنا ایک پراسس جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ کیا ہے یعنی کہ فائل آگ انہوں نے کروا لی گئی ہے کام کار رہے ہیں یا نہیں کار رہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اور جو لوگ یعنی کہ پرتگال سے باہر جاتے ہیں یعنی دوسرے یورکسین کنٹری میں یعنی شہنجل کنٹریز میں وہ چاہے اٹلی ہو جرمنی فرانس وغیرہ ہو یا ناروے ہو سویزر لینڈ ہالنڈ کوئی سا بھی کنٹری ہو شہنجل جو ٹونٹی سیون کنٹریز ہیں ان کے اندر جو لوگ ٹریول کرتے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے پاس ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جو ہے زیادہ مفید ثابت ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے کیونکہ پہلے تو بہت سے لوگ اس طرح کرتے تھے وہ بہت فری کوئی ٹریول کر رہے تھے بغیر کسی ڈھر ہترے کے وہ سمجھ دیتے کہ کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں پورتگال میں گے یعنی بغیر رینسٹنس کارڈ کے اپنی یعنی کہ ٹکٹ آپ ہری سکتے ہیں آن لائن اس کی بولنگ پاس بھی آپ نکال لیتے ہیں آپ ٹریول کرتے ہیں چاہے تو آپ جرمنی سے آ رہے ہیں پورتگال میں آتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے واپس جانا آتا ہے یہ یعنی کہ جو لوگ ان کنٹیز میں کام کر رہے ہیں اور ان کی فائل پورتگال میں لاکھ ہے تو وہ لوگ آ کے اپنا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کرتے دو دن کے اندر اندر پھر ٹکٹ لے کے بھار جاتے تھے پورتگال سے لیکن ابھی آپ کو جو ہے بہت ہی زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اگر آپ پورتگال میں آتے ہیں آپ چاہے کسی بھی ائرپورٹ پہ اترے کیونکہ ابھی ان کو جو ہے وہ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں اور جو امیگریشن والے ہیں یا جو ائرپورٹ پہ کھڑے ہیں سپیشلی جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیسی بندہ ہے اس بندے کو تو وہ فوراں پوچھ لیتے ہیں چاہے تو آپ آ رہے ہیں نارمی یہ ہوتا ہے جب آپ ٹریول کر کے پورتگال میں آتے ہیں شینجر کے اندر ٹریول کرتے ہیں کسی بھی کنٹری سے تو پھر آپ پورتگال پہنچ کے سیدھا جو ہے وہ یعنی کہ واقعے کر جاتے ہیں یعنی کہ اتر کے سیدھا ائرپورٹ سے باہر چلے جاتے جائیں لیکن ابھی ایسا نہیں ہے ابھی جو آ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی یعنی کہ یہ جو ائرپورٹ پہ ٹام کرتا ہے سٹاپ جو امیگریشن کھڑی ہوتی ہے جہاں سے آپ گزرتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو اسی زون سے آپ باہر جاتے ہیں لیکن وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ دیسی بندہ دیکھ کے اس کو پوچھ لیتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس یعنی پاسپورٹ اور ریزیڈنس کارڈ حالی پاسپورٹ کی بات نہیں کہا رہا ساتھ میں ریزیڈنس کارڈ وہ پوچھتے ہیں ڈازن میٹر آپ آپ کے پاسپورتگال کا ریزیڈنس کارڈ ہے یا پیسی اور کنٹری کا لیکن کیوں کہ جیسا کہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا کہ آپ لوگوں کے پاس ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے جب جہاں سے پورتگال سے اپنا کام نفٹا گئے فوراں واپس چلے جانے کی تیاری کرتے ہیں تو بھی آپ اگر ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ائرپورٹ سے جاتے ہوئے بھی آپ کو ابھی پاسپورٹ اور ریزیڈنس کارڈ پوچھتے ہیں یہ ویڈیو سپیشلی جس طرح میں نے مینچ لیتی ہے کہ دیسی لوگوں کے لیے ہے تو جب آپ جاتے ہیں جاتے ہیں ابھی پوچھتے ہیں اگر آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے تو تو پھر آپ کے لیے پرابنیوں ابھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں آن ریڈی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بار میں وہ چیک کرے گا انہوں نے آن ریڈی ائرپورٹ کے اوپر چیک کرنا شروع کر دیا ہے ابھی میں جانے کے جاند ایک لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ مسائل جو ہیں وہ پیش آئے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے اور ایک بندہ سپیشلی وہ یعنی کہ کسی اور کنٹری سے آیا پرتغال میں وہ اس نے کہا کہ میں جلدی جلدی سے اس نے فائلہ کی ہوئی تھی کام کسی اور کنٹری میں کہا رہا تھا وہ ٹیکس وغیرہ پرتغال میں وہ جس جس قدر اس کی ڈیل ہوئی تھی کنٹریکٹر لے کے وہ ٹیکس اس کو دے رہا تھا وہ بندہ پیک آ رہا تھا اس کا پراسس سے ہی چاہتا تھا اس اس کو کسی کام کے لیے پرتغال میں آنا پڑا تو پھر وہ دو دن کے لیے آیا وہ آیا پتہ نہیں کیسے یعنی وہ پلین سے نہیں آیا لیکن جانے لگا تو لوگوں نے اس کو ایڈوائز دی کہ آپ کیوں یعنی کہ ٹرین یا باس سے جاؤ گے اٹھارہ بیز گھنڈے کا سفر کھا جائے آپ سنہا پلین پکڑو دو گھردے میں آپ ادھر چلے جا تو اس بندے نے بکھا بات تو صحیح ہے تو پھر وہ ائرپورٹ پہ گیا تو انہوں نے اس کو روک دیا انہوں نے کہا بھئی کہاں جا رہے آپ تو اس نے پھر وہ آگے سے جانے کا ایک لینگویج بھی نہیں آتی یہ بھی ایک مسئیبت ہے ہم لوگوں کو لینگویج بیریئر بھی ہے پیپر بھی ساتھ نہیں ہے اور وہاں پہ جا کے ائرپورٹ والے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ بولنے کا تو انہوں نے کہا بھئی یہ فلاٹ تو وہاں جا رہے ہیں آپ کا بولنگ پاس بھی شوکار ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں آپ کے بعد تو ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے آپ کا اللہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو اللہ کیا ہے ٹرائیول کرنے کا تو وہ بندہ کے سے جواب بھی نہیں دے پا رہا انہوں نے انگلیش میں اس سے بات کی تو پھر وہ جانے کہ پہلے نہیں بھول رہا تھا پھر چھوٹی سی انگلیش اس نے بولی ہو تو پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا مجھے قیامت جنسٹی واٹ آئیور ایک سٹوری بنانی ہوتی ہے وہ اس نے فورن ہی بنا کر ان کو سنا دی انہوں نے کیا کیا ایمیلیشن ائرپورڈ والوں نے وہ اس کو لے کے گئے انہوں نے اس کے فنگرز دیئے ائرپورڈ کے اوپر فرینڈز جی انہوں نے ائرپورڈ کے اوپر فنگر لیئے اور اس بندے کا سارا ریکارڈ انہوں نے نکال لیا فورن ہی بھو نکالتے لیتے ہیں ریکارڈ اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بولا کہ آپ جاؤا آپ کا لیٹر آہ گیا اور اس بندے کے آپ یقین نہیں کریں گے کم کم چودہ ٹیکس جو ہے اس کے پے ہو چکے ہیں چودہ ٹیکس جا چکے ہیں اس بندے کے تو ابھی دیکھیں ابھی اس کو لیٹر نہیں آیا جب لیٹر آئے گا تو پھر میں یعنی کہ جب وہ مجھے لیٹر دے گا میں پڑھ گئے اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاؤ گا کہ لیٹر میں انہوں نے کون سی دفعہ لگائی ہے اور کیا انہوں نے یعنی کہ اس میں لکھا ہے لیکن سیمپلی بات یہ بولو کہ پرابلم تو بند بھی اس کے لیے ابھی وہ بندہ جو ہے ابھی اس وقت پرتقال میں ہے بھائی اب وہ پرتقال میں ہو یا نہ ہو یہ ویڈیو میری مجھے مید ہے وہ میرے دوست بھی دیکھ رہے ہوگے لیکن میں نے کیوں کہ ان سے پوچھ کے ہی یہ ویڈیو بنائی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی آپ ضرورت یہ ویڈیو بنائیں ایٹلیس جو دوسرے آنے والے ہیں وہ لوگ مختاط ہو جائیں تو پھر ابھی دیکھیں جو لیٹر آئے گا وہ اس بندے کو کیا پرابلم ہوگی ابھی وہ پرتقال میں ہے لیکن اب وہ پرتقال میں ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ بھائی پہلے ہی پرتقال میں گھر رکھ جاتے ٹھیک ہے پرتقال میں پرابلم ہے رہاشوں کا پرابلم ہے جا فائنڈ کرنا ہے مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ جو اتنا بڑا مسئلہ سامنے آ گیا ہے اس کا آپ کیا کریں چلے ابھی دیکھتے ہیں اللہ حیر کرے گا انشاءاللہ اللہ حیر کریں تو ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ اٹلیسٹ آپ دوستوں بھی یعنی بڑے آرام سے ایزی ٹرابل کر رہے تھے اس کو اب یا آپ نہ کریں اختیار کریں ورنہ آپ اپنے لیے خود ہی گڑا خوریں گے اپنے لیے خود ہی پرابلم جو ہے وہ کریئٹ کریں گے تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے فرینڈز آپ نہ کریں یہ کام کیونکہ ابھی یہ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ آپ کو ویریفائی کر رہے ہیں اور ان کو آل ریڈی یعنی کہ پرتکال کی گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن آ چکی ہے مل چکی ہے تو ان لوگوں نے ائرپورٹ کے اوپر یہ سٹارٹ کیا ہے کام ورنہ نارم نیج آپ کو بتا کہ آپ یورپ کے اندر ٹرابل کرتے ہیں اسپیشلی شیٹل زون کے اندر تو جب آپ جاتے ہیں تو جاتے ہوئے وہ آپ کا پاسپورٹ اور ریزیڈنس کار دیتے تھے جانے دیتے تھے کئی دفعہ ریزیڈنس کار بھی نہیں دیتے تھے آپ کو جانے دیتے تھے لیکن ابھی کیوں کہ وہ آپ سے مست ڈیمان کرتے ہیں کہ ریزیڈنس کار کدھر ہے وہ بھی آپ دے جب آپ آتے ہیں تابہ بھی وہ چیک کر لیتے ہیں تو بھی آپ شوش سمجھ کے جو بھی فیصل آپ نے کرنا ہے وہ کریں یا ٹرائمل کرنا ہے مردی آپ کی ہے یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ دوستوں سے شیئر کی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کون سے کنٹری سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا تو فرنس سٹی ٹیون پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ